فضل الرحمن کا چیرہ اڑا نہیں ہوایاں اڑی ہوئی ہیں جس دن یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ بتائیں گے اسے دن ہم بھی اپنا قانونی اور آئینی حق جتائیں گے شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں الفاظ استعمال کرے گا بھتر گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا کل پیپلز پارٹی جیت گئی پی ڈی ایم ہار گئی فضل الرحمن کی ہوایاں اڑی ہوئی ہیں اسلام باقی آخ آپ چھوڑ دیں یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ بتائیں گے تو ہم اپنا قانونی حق جتائیں گے بلاول اپنے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہے نون لگ اپنے کھودے گڑھے میں پھنس گئی وزیر داخلہ کا فوج کے خلاف زبان استعمال کرنے والوں پر بہتر گھنٹے میں مقدمہ کرنے کا اعلان حکومت سے مزاکرات نہیں کر سکتے 31 جنوری تک محلت دی اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں پی ڈیا میں شامل تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اس قانون کا احترام کروں گا جو تحفظ فراہم کرے گا 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل کے خلاف ریلی ہوگی عوام کے ساتھ مل کر حکومت کا خاتمہ کر رہے ہیں عوام حکومت کے خلاف فیصلہ کریں گے نون لیگی راہنمار آرہ سناؤلہ کی بہاولپور میں گفتگو مزید کہا انتظامیہ ہمارے گرفتار کارکنوں کو رہا کر دے بزامیہ کٹ پتلی حکومت کے حکمات نہ مانے دوہزار اکیس میں موجودہ حکومت گھر چلی جائے گی پی ڈی ایم میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے بلاول بھٹو آج بہاولپور کی ریلی میں شریک نہیں ہوں گے چیئرمن پیپلز پارٹی مردان ریلی میں گئے نہ ہی جاتی عمرہ اجلاس میں شرکت کی مریم نواز مولانا فضل الرحمن اور دیگر رہنماؤں کی ریلی میں شرکت کنفرم پی ڈی ایم اجلاس کے اندرونی کہانی کے مطابق پیپلز پارٹی سمیت اکثر جماعتیں گرینڈ ڈائی لاغ کی حمایت کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا حافظ حسین احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا انہیں نواز شریف کو خوش کرنے کے لئے پارٹی سے نکالا گیا فیسے مراد فضل الرحمن نہیں فوائد حاصل کرنا ہے چاہتے ہیں پارٹی سے مفاد پرست لوگوں کو نکال کر فری اینڈ فیر الیکشن کرائے جائیں نواز شریف ایک ہی کام جانتے ہیں پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ خاجہ آصف نیپ کی منی ٹریل نہیں دے سکے بائیس لاکھ مہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو کہتے ہیں کمپنی کیش دیتی تھی مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور عثمان ٹار کی نیوز کانفرنس مزید بولے خاجہ آصف وزارتوں کے دوران بھی نوکری کرتے رہے پلاسپورٹ کا غلط استعمال کر کے منی لانڈرنگ کی نیپ نے صحیح تحقیقات کر کے گرفتار کیا کراچی میں محمود آباد نالے کی ری موڈلنگ کا پلان بن گیا دونوں اطراف بارہ فٹ چوڑا روڈ اور تین فٹ کا فٹ پاتھ ہوگا شپن گھر متاثر ہوں گے متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعلا سندھ کی صوبائی رابطہ ملدرامت کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ اجلاس میں وفاقی وزراسد عمر علی زیدی، امین الحق اور اسکری حکام بھی شریک ہوئے سات سو انتالیس عرب روپے مالیت کے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کے منصوبے وزارت منصوبہ بندیوں ترقی نے آٹھ بڑے پلان قابل عمل بنا کر منظوری کے لیے پیش کر دیئے وزارت ریلوے کی مخالفت پر کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ ٹرانسفورمیشن پلان سے خارج کر دیا گیا نئے سی سی پیو لاہور کی داتا دربار پر حاضری غلام محمود ڈوگر نے پھولوں کی چادر شڑھائی عقیدت کے پھول نے چاور کیے داتا دربار کامپلیکس میں شکرانے کے نوافل آدھا کیے گئے ایڈمنسٹریٹر داتا دربار نے حاضری کے بعد دستار بندی بھی کی ملک بھر میں سردی کا راج سائیبیرین ہواوں نے کراچی والوں کو گھروں میں رہنے پر مجبور کر دیا لوجستان اور بالائی علاقوں میں ٹھنڈ سے نظام زندگی منچمت لاہور سویت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کی پنجاب اور کیپی میں آج سے مزید بادل برسنے کی پیش ہوئی پہلی کرونا ویکسین کی منظوری عالمی دارے صحت کا کہنا ہے فائزر کی ویکسین کو ہمی بنیادوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے منظوری کے بعد کئی ممالک میں فائزر ویکسین کی راہ کھل گئی یونیسیف اور دیگر ادارے فائزر کی ویکسین ان ممالک میں تقسیم کریں گے جہاں ویکسین نہیں پہنچ سکی امریکن ہیلتھ آرگنائزیشن بھی فائزر کی ویکسین خریدے گی شاہینوں اور کیویز کا دوسرا ٹیسٹ راہ تین بجے شروع ہوگا بابر آزم فٹ نہ ہو سکے انگوٹھے میں درد کے باعث میچ سے باہر محمد رزوان ہی ٹیم کی قیادت کریں گے چین میں سخت سردی کے ڈیرے برف نے چاروں طرف سفیدی پھیلا دی کس ماہ کے منگولین بچے نے سکیٹنگ میں مہارت دکھائی جس نے بھی بچے کی ویڈیو دیکھی تاریف کیے بغیر نہیں رہ سکا لاہور شہر اور گردو نواہ میں ہونے والی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا لاہوریوں نے سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھانے پینوں کی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے لاہور سے شمس نوید بھٹی کی یہ ریپورٹ دیکھئی ہے لاہور شہر اور گردو نواہ میں برسنے والی بارش نٹھنڈے موسم کو مزید تھنڈا تھار کر دیا بارش سے جہاں موسم سرد ہوا وہیں گزشتہ کئی دنوں سے جاری دھون کی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی بارش برسی تو تھنڈ کو انجوائے کرنے کے لیے لاہوریے بھی گھروں سے نکل آئے برستی بارش میں کھابوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش لگ گیا کوئی مچھلی پر ہاتھ صاف کرتا رہا تو کوئی سجی کے انتظار میں بیٹھا رہا شہری کہتے ہیں ایسے موسم میں گھروں میں بیٹھنا مشکل ہے اسی لیے فیملی اور دوستوں کے ہمراہ کھانے پینے کے لیے نکلے ہیں سجی کا بہت مزہ ہے بہت اس موسم میں تو اور خوشگوار ہو جاتا ہے خوشگوار موسم میں تو اور اچھا رکھتا ہے مچھلی ہم ادھر کھانے آئے اور مچھلی کھانے کا بہت ہی مزہ آیا ہے بندہ باندھی ہوئی ہے دوستوں کے ساتھ اس لیے پلان بنے موسم بہت خوشگوار ہو گیا سجی کے ساتھ اور بھی مزہ دبالا ہو جاتا ہے موسم بہت خوشگوار ہے اس لیے ہم آئے بہت موسم کے ہونے کے لیے ادھر مرید کے گجنوالہ سیالکورٹ کاموکی سمیت دیگر علاقوں میں تحال بارش کا سلسلہ جاری ہے ناظرین پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم سے دوریاں بڑھنے لگی بلاول بھٹو پی ڈی ایم کی ریلی میں شریک نہیں ہوں گے پی ڈی ایم کی ریلی تین جنوری کو بہاولپور میں نکالی جائے گی ریلی میں مولانا فضل الرحمن مریم نواز شریک ہوں گے بلاول بھٹو نے مردان ریلی میں بھی شرکت نہیں کی تھی اسی حوالے سے اپ ڈیٹ لیں گے ہمارے نمائندے وقاس باکر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں وقاس باکر بتائیے گا ویسے تو یہ باتیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی واضح طور پر پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کل جب باولپور میں پی ڈی ایم کے فیصلوں کے تحت دیویزنل ہیڈکوارٹرز میں ریلی میں بھی شریک نہیں ہوں گے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری مردان میں ہونے والے مظاہرے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے باولپور کی ریلی کی قیادت مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہیں وہ کریں گے مسلم لیگ نوم کی نائز صدر مریم نواز اور دیگر جماعتوں کے ذہنما شریک ہوں گے لیکن بلاول بھٹو زرداری اس ریلی میں شریک نہیں ہوں گے یہ جو ملک بھر میں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے فیصلوں کے تحت ہو رہی ہیں تاہم پاکستان پیوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ان ریلیوں سے خاصے دور دکھائی دے رہے ہیں مالہ کنڈ اور دیگر شہروں میں بھی جو احتجاجی پروگرام ہونے ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان پیوز پارٹی کی ادم شرکت کے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں پاکستان پیوز پارٹی نے سندھ کے جو دو ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہیدر آباد اور سکر میں پیوز پارٹی لگتا ہے کہ پیوز پارٹی پیوز پارٹی پیوز پارٹی سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے بہت شکریہ وقاس باکر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے